بلکل منیر آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے ہمارے ساتھ سری نگر سے رئیس ماغرے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں رئیس ماغرے آپ سے جانا چاہیں گے کہ سری نگر کا اس وقت کا کیا کچھ موسم ہے جی ہاں اگر ہم یہاں کی بات کریں تو ابھی یہاں پہ بھی کڑا کے کی ٹھنڈ ہے اور جس طرح سے گیارہ اور بارہ کو محقم میں موسمیات کی طرح سے پیشنگوئی تھی کی برباری ہوگی اور بارشیں ہوں گی تو وہ بلکل ان کا جو پیشنگوئی ان کی جو ہے وہ سچ نکلے ہے اور کل بھی ہم پہ جو ہے وہ لائٹ ٹو موڈریٹ جو برباری ہے وہ اپر ریچز میں ہوئی ہے جبکہ سری نگر میں برب برباری کے حل کی برباری ہوئی اور ساتھ ساتھ بہت بارشیں ہوئیں تو اگر ہم ابھی بات کریں تو کڑا کے کی ٹھنڈ ہے ہم اس کو موجود ہے سری نگر کے ڈل لیک کے پاس ہم موجود ہے اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کے ڈل کا نظارہ ہم آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ بھی کڑا کے کی ٹھنڈ ہے اور جو سیاہ ہے وہ اندر ہاؤس بورٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عام لوگوں کی مومنٹ ہے وہ بھی کافی کم دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرافک کی مومنٹ ہے وہ بھی کافی کم ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کافی ٹھنڈ ہے اس وقت اور صبح کا ٹائم ہے تو یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ زیادہ مورنن واک کے لئے اس جگہ پہ آتے ہیں لیکن آج کڑا کے کی ٹھنڈ ہے جس کے چلتے اب یہاں پہ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی آواجائی دیکھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ٹرافک ہے وہ بھی کافی کم یہاں پہ وہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ماغرے صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ کیا محکم موسمیات کی جانب سے چاہے ائر سروس کی بات کرے یا روڈ سروس کی بات کرے کوئی ایڈویزری جاری کی گئی ہے جہاں اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس طرح کی ایڈویزری نہیں ہے لیکن جو ائر فلائٹ سے وہ ابھی حال تھے نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرافک ہے آج نیشنل ہاویے پہ اگر ہم سری نگر جمع راستی راج مارک کی بات کرے یا پھر مگر روڈ کی بات کرے تو آج جو ہے ٹرافک وہ بند ہی رہے گا اور اس ساتھ ہی یہ بھی ایڈویزری جاری کی گئی ہے کہ موسم پہ ڈیپینڈ ہے کہ موسم کیسا رہتا ہے اس کے بعد ہی جو ہے ان ہائیویز کی کوئی ایڈویزری جو ہے وہ جاری کی جائے گی اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی ڈال جیل کے پاس کچھ سیاہ آئے ہوئے ہیں جو صبح صبح چائے کا آنند لے رہے ہیں کافی ٹھنڈ ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس موسم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بہت شاندار موسم لگ رہا ہے ہم راستان سے ہیں بیسیکلی پر یہاں موسم اتنا اچھا لگا ہم نے پہلے دن چار دن کا ہی ٹریپ تھا اب ہم نے اور ٹریپ بڑھا کے کام سے ہم سات دن کا ٹریپ کر دیا ہے ہم آج کل کہاں گئے تھے کل سالیمار اتگا اور موگل محل حجرت محل بہت چار جگہ گھوم کے آئے ہم آج پہل کام جانے کا ہمارا چل رہا ہے پہل کام ہماری ابھی گاڑی آئے گی ہم پہل کام جائیں گے اور ابھی چائے کا آہ لفت اٹھا رہے ہیں صبح صبح مارننگ میں آہ یہ میرے فرینڈ ہے جیس شونی جی یہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور دو جنہیں اور ہیں وہ بھی اندر گھر میں ہیں اندر روم میں ہیں ان سے بات کیجئے جیسو جی کتنی کتنی تھند ہے بہت زیادہ تھند ہے لیکن انجوئے بہت مجھا آ رہا ہے اسی تھند میں بھی ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو یہ انجوئے کرنا چاہی ہم آئے اس لئے ہم نے یہ ٹریپ بھی بڑھا ہے اور بہت مجھے کی اور اس کے ساتھ ہم رہی سے ان سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے دوسرے مقامات کا بھی رکھیا ہوگا تو کشمیر اور مقامات میں کیا کچھ فرق ہے ہاں پر کی سنو فال سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم سنو فال کے لیے ہی مین راجستان سے آئے ہیں تو ہم کل گلمرک جائیں گے آپ نے دوسرے مقامات کا بھی رکھیا ہوگا دوسری جگہوں پہ بھی آپ گھومنے کے لئے گئے ہوں گے وہاں اور یہاں میں کیا فرق ہے وہاں پہ اور یہاں ڈے رہے ہیں سردی بہت ہے چاہے کے ساتھ لے رہے ہیں سر رئیس ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ ان لوگوں کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گا جو وادی کشمیر آنے سے قطراتے ہیں کافی مجھا آ رہا ہے ہم ابھی چار دن اور رکھیں گے کافی کیا میسیج رہے گی ان لوگوں کے لیے جو آنا چاہ رہے ہیں آپ آئیے اچھے سے آئیے جیکٹ ہوگی رہا لے کے آئیے بھائی صاحب سب آئے جو اور لفت اتھانے کے لیے جرور آئیے اور اچھی جیلے یہ نکیل ایک دیکھ بہت اچھی جیلے رئیس ہمارے ساتھ ظخور بھی جڑ چکے ہیں ظخور آپ کا رکھ کریں گے آپ اس وقت کہاں پہ موجود ہے اور وہاں کا موسم کیا